السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آپ فرشتوں کو جانتے ہیں فرشتے کون ہیں فرشتے ملائکہ جن کو قرآن کریم میں کہا جاتا ہے اللہ کی وہ نورانی اور بہترین عظیم الشان مخلوق ہیں جن کے خیال میں بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں گزرتی وہ بس اللہ کے ہمیشہ اطاعت شعار اور فرمبردار ہی رہتے ہیں اللہ کی تقلیس اس کی تحمید حمد و سنہ بیان کرنا ہی اس کا کام ہے جو مخلوق اتنی عظیم الشان ہوں کہ جس کے خیال میں جس کے وہم اور گمان میں بھی کبھی اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں گزرتا وہ اللہ کی کتنی مقرب اور فرشتے ہوں کتنی مقرب اور کتنی قریبی مخلوق ہوگی یقیناً وہ بہت عظیم الشان بہت مقرب مخلوق ہے اللہ کو اس مخلوق سے بہت عالی درجے کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو جب کسی مخلوق سے اتنی عالی درجے کی محبت ہوں تو اللہ اس کی بات کو ٹھکراتا نہیں اگر فرشتے کسی کی سفارش لگا دیں کسی کے لئے دعا کر دیں اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا اس لئے کہ وہ مخلوق ہی ایسی ہے اللہ کا ان سے ناراض ہونا اللہ کا ان پر غضب ہونے کا تصور ہی نہیں ہے اللہ ہمیشہ ان سے خوش رہتا ہے تو جس کے لئے فرشتے دعا کر دیں تو اس کے تبارے کی نہیں آ رہے ہیں کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لئے دعا کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اور میں آپ کو ستر ہزار فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا ایک بہترین وظیفہ اور عمل بتلا رہا ہوں اگر آپ اس کام کو صبح فجر کی نماز میں کر لیں تو شام تک ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور اگر فرشتے کسی کے لئے دعا کر دیں تو پھر اس کی کامیابیم کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں اور اس کی ترقی کی کوئی منزل نہیں ہے ہمیں انشاءاللہ اس کو نوازتہ ہی چلا جائے گا اور جو بندہ یہ عمل صبح کو کر لے اور مغرب سے پہلے پہلے اس کی موت ہو جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس بندے کو شہید کا درجہ ہی نایت فرمائے گا یہ تو بڑی عظیم شان نعمتیں ہیں عمل کیا ہیں عمل ستر ہزار فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا یہ ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیمی من الشیطان الرجیم پڑھیں پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیمی من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک سورت ہے قرآن کریم میں سورہ حشر سورہ حشر کی ہمیں پھر کیا کرنا ہے سورہ حشر کی اخیر کی تین آیتیں پڑھنی ہیں سورہ حشر کی اخیر کی تین آیتیں کونسی ہیں جب آپ کو سورت کھولیں گے اٹھائیس وفارے میں ہیں تو وہاں سے شروع ہو رہی ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیبی والشہادتی یہاں اس سورت کے اینڈ تک یہ تین آیتیں ہیں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں ان تین آیتوں کو پڑھ لیں تین مرتبہ پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیمی من الشیطان الرجیم پھر اس کے بعد یہ سورہ حشر کی تین آیتیں کا فائدہ کیا ہوگا اگر مغرب سے پہلے پہلے موت آ جاتی ہے تو شہید ہوگا اور اگر موت نہیں آتی تو مغرب کے نماز تک ستر ہزار فرشتے اس عمل کو کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی اس کی مغفرت کی اس کے کاروبار میں برکت کی ہر اعتبار سے اس کی ترقی کی دعا میں فرشتے ستر ہزار لگے رہیں گے ایک دو بھی نہیں اور آگے سنیے اگر یہی عمل آپ نے مغرب کی نماز میں بھی کر لیا تین مرتبہ اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی اخیر کی تین آیتیں پڑھ لیں مغرب کی نماز میں بھی تو پھر یہ ستر ہزار فرشتے ابھی ہٹیں گے نہیں اپنے کام سے یہ اپنے کام میں یعنی آپ کے لئے دعا میں پھر لگ جائیں گے اور صبح فجر تک ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اور اگر فجر سے پہلے پہلے اللہ نہ کرے موت ہو جائے تو پھر یہ عمل کرنے والا اللہ کے حضور شہادت کا مقام پائے گا شہادت کا مقام اور شہید کا درجہ بہت عظیم الشان درجہ ہے اگر اس عمل پہ ہمیں شہید شہید ہونے کا درجہ اور شہادت کا مقام مل جائے تو ہم سے زیادہ مقدر کا سکندر کوئی بھی نہیں ہے اس لئے اس عمل پر آج ہی اس وظیفے پر آج ہی سے عمل شروع کیجئے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ